اور ایک حرامی ہمارے سمجھے نگر میں یہ جو جلیل ہے یہ ہمارے بارے ساتھ تھاگرے جی کے خلاف بلتا ہے یہ ہمارے بارے ساتھ تھاگرے کے خلاف بلتا ہے اس میں اتنی حمد کہاں سے آئی میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں اس کی اوقات نہیں ہے میں جانتا ہوں لیکن اس کو بڑا کرنے والے بھی آپ ہی لوگ ہیں میرے بھائیو اس کو بڑا کرنے والے آپ لوگ ہیں اس کو ستہ میں لانے والے بھی آپ لوگ ہیں اتحاس دعا ہے چھیکنے سے کچھ نہیں ہوگا سننے سے ہوگا ہم یا بولنے آئے اور تم سننے آئے ہم جانے کے بعد میں چھیک لو یہ گدارہ ستہ میں کیسے ہے کیسے آیا جہاں جہاں پر ہندو بٹا وہاں وہاں پر ہندو کٹا یہ بات یاد رکھنا ارے وہ سمیں پر بھی چھوڑوں کے سمیں پر بھی ہندو بد گیا اور یہ گدار جلیل جیت گیا یہ کہتا ہے کہ ہم ستہ میں آئیں گے آج میں اس جلیل کو چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی ایک باپ کی اولاد ہے تو نقشی چھنوں جیت کو بتایا سورج بھئیہ اور میں ہمارا یعنی میرا چھنوں چھوڑ کر آکے میں سمبازی رہ گر میں بات کرتا ہوں کینڈڈ کون ہے کس کینڈڈ کو سپورٹ کرنا یہ آپ لوگ بسائٹ کریں گے لیکن ہمیں ناجائز اورم یا جیت کی اولادوں کو جتانا نہیں ہے یہ بات دھان رکھنا اگر آپ لوگ اسی طرح سے پٹ جاؤ گے میرے بھائیوں پارٹی کے نام پر جات کے نام پر تو ہم لوگ کبھی اکھٹا نہیں ہو سکیں گے کبھی ہم لوگ اکھٹا نہیں ہو سکیں گے آج آپ کے مہاراستہ میں پتا ہے کہ کتنی ہماری بہن بیٹیاں لو جیاد کے نام پر شکار ہوئی پتا ہے ایک لاکھ سے ادھیک ہماری بہن بیٹیاں لو جیاد کے نام پر شکار ہو چکی ہے ارے بیدان سبا میں ہمارے خلاف بات کرتے ہو ارے کبھی لو جیاد کے بارے میں بھی بات کرو جو لوگ کہتے ہیں کہ دھار والے آ کر دنگا پھیلانے کا پردن کر رہے ہیں ارے ہم دنگا پھیلانے نہیں آئے ہیں ہم تو ہمارے ہندوں کو اکٹا کرنے آئے ہیں میرے سمازی مہاراج کے مالوں کو جھرانے کیلئے آیا ہے دنگا کرنا ہمارا ادیش نہیں ہے لیکن آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا ان کے دلوں کو یہ کہنا چاہوں گا یہ لو جیاد کا جو شڑی انتر ہے یہ بند کر دے نہیں تو پورے بھارت میں سو کروڑ ہندوں ہیں اگر ہم ہندو جہاد کریں گے تو تمہیں ویوا کرنے کے لئے لڑکیاں بھی نہیں ہوئے سوریش بھائیہ نے ایک بہت اچھا آفر دیا اس آفر کا ویچار کرنا ہمارے مسلم بھائے میں کیونکہ ہندو دھرم میں ناری کو ماں کا روح اور ماہ کا درجہ دیا ہے ہمارے پاس ناری کا اپمان نہیں ہوتا ہے میرے بھائیہ ہمارے پاس ناری کا اپمان نہیں ہوتا ہے اپمان سمبان ہوتا ہے ساتھی صاحب کل جب میں ورکوٹ کر رہا تھا پھر ایک لائنہ یہی سے فون کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آئے گا تو لیکن جائے گا نہیں دیکھتے سائے ہم آ چکے ہمارے سمباجی نگر میں منز پر بہت سا رہا دینکاری گھن بھی آ چکے سوریش بھائیہ بھی آ چکے کس بل میں تم چپے ہو بیٹا اب تم بتا دے ان کی یہی عادت ہے میرے بھائیو بھوکرے والا کتا کارتا ہے کیا کارتا ہے کیا ہمارے مولے شیر ہے اور شیر کبھی پیچھے ہرتے نہیں اور شیر کبھی دھرتے نہیں میرے بھائیو میں آخر میں ہم سب سے انیویدن کرنا چاہوں گا ہر وہ ہندو کو آج سنگٹی دھونے کے اوشکتہ ہے جب تک ہم سنگٹی تہی رہیں گے یہ لوگ ایسے ہی ہمارے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور ہمارے شیرنیلی سے نیویدن کرتا ہوں کہ آج مہاراست میں ہندو وعدی سنکر ہے لیکن ہمارے کئیوں کارکتوں کو ڈرہا جا رہا ہے تھمکایا جا رہا ہے اور کچھ ایسے بھی پوزیس ادھیکاری ہے جو کہ فائر کے نام پر ڈرہا رہے ہیں جیل میں پھجھنے کے نام پر ڈرہا رہے ہیں ایسے ادھیکاریوں کو آئیڈنٹی فائی کرے شنے جی کیونکہ یہ جو سینا ہے نا یہ ہماری شواجی مہاراچ اور سمبا جی مہاراچ کی سینا ہے اور یہ درنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم درنے والے ہیں سر پر کفن بان کے نکلے ہیں یا مریں گے یا آتنگاڈیوں کو ماریں گے